پاکستانی ائرپورس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن کی تیاروں کو اس وقت ہٹ کیا جائے جب دشمن اس رین میں ہو کہ ان کا ملبہ پاکستان میں گری نہ کی بہارت کی حدود میں کیونکہ بہارت کو اس پر ڈراما اور رونی دونے کا موقع مل جائے گا کہ پاکستان نے سرحت کی خلاف ورزی کی ہے رات کو ایسا ہی ہوا ہے پاکستان ائرپورس نے انڈین تیاروں کو ریڈار پر دیکھ لیا تھا جس کے بعد پاکستان ائرپورس کا ریسپونس ٹائم پان سے ساتھ منٹ ہی تھا دشمن نے پاکستانی تیاروں کو آتی دیکھ کر واپس ہی اختیار کی اور جلدی میں ہی ویرانی میں اپنا پیر لوڈ پینک کر چلے گئے تاکہ ڈراما کیا جا سکے جس مقدار میں انڈین نے پیر لوڈ ساتھ لیا ہوا تھا اس سے صاحب ظاہر تھا کہ انڈین کسی حدب کو نشانہ بنانے آئے تھے جس میں ناکام رہے اس میں کامیابی اور ناکامی اور ائرپورس کی سونے جگنے کی بات ہے ہی نہیں تیارے تو ہم چاہے تو سارا انڈین سرحد میں گسا کی چکر لگاتے رہے اور تیارے کا بھی انچائی پر ہوتی ہے اس لئے یہ کہنا کہ پاکستانی ائرپورس نے انگیج کیوں نہیں کیا ہٹ کیوں نہیں کیا تو اس سے یہ صاحب وجہ یہی تھی کہ تیارے کا ملبع انڈین کی سرحد میں گرنے کا خطشہ تھا اور انڈیا کا رونا دونا تیار تھا پاکستانی قوم جذباتی ہونے کی بجائے حقائق کا ادراک رکھئے اور اپنے افواج پر یقین رکھئے انشاءاللہ یہی موقع ہوتا ہے جب دشمن آپ کو مایوس کرتا ہے افوائی پہلا کر پاک پوجھ زندہ باہ